سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پہنتیس سورہ ابراہیم کا چھٹا رکو اور تیرہیں پارے کا اٹھاروہ رکو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرص کی رَبِّ جَعَلْ هَذَلْ بَلَدَ آمِنَا اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے امن والا کر دے یعنی مکہی مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے کہ قرب قیامت دنیا کے ویران ہونے کے وقت تک یہ ویرانی سے محفوظ رہے جب قیامت قریب آئے گی تو دنیا ویران ہو جائے گی تو آپ نے یہ دعا کی کہ اے مالک جب تک وہ وقت نہیں آتا اس وقت تک قیامت تک اس شہر مکہ کو آباد رکھ یا اس سے مراد یہ کہ اس شہر والے امن میں ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی مستجاب ہوئی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ویران ہونے سے امن دی اور کوئی بھی اس کے ویران کرنے پر قادر نہ ہو سکا اور اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا کہ اس میں نہ کسی انسان کا خون باہا جائے نہ کسی پر ظلم کیا جائے نہ وہاں شکار مارا جائے نہ سبزہ کاٹا جائے وَجْنُبْنِ وَبَنِيَّا النَّعْبُدَ الْأَسْنَامِ اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجھنے سے بچا انبیاء علیہ السلام بت پرستی اور تمام گناہوں سے معصوم ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توازو اور اظہار احتیاج کیلئے ہے کہ باوجود اس کے کہ تُو نے اپنے کرم سے ہمیں معصوم کیا لیکن ہم تیرے فضل اور تیری رحمت کی طرف دست احتیاج دراز رکھتے ہیں ربی اے میرے رب اِنَّهُنَّ عَدْلَلْنَكَسِغًا مِّنَ النَّاسِ بے شک بتوں نے بہت سارے لوگ بہکا دئیے یعنی ان کی گمراہی کا سبب ہوئے کہ لوگ بتوں کو پوجھنے لگے فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے یعنی جو میرے عقیدے اور میرے دین پر رہا وہ میرا ہے وَمَنْ عَسَانِي اور جس نے میرا کہا نہ مانا فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے چاہے تو اسے ہدایت کرے اور توفیقِ توبہ عطا فرمائے موسیقی